کیا آپ نے کبھی کسی مزدور کو بغیر کسی کدال کے یا کئی کے آپ نے کئی پہ مزدوری کرتے یا مزدوری کرتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں نا؟ تو بالکل اسی طرح ہمیں ایسیو میں کچھ ٹولز کی ضرورت ہوتی ہے جن کے مدد سے ہم اپنی ایسیو کی جو اکٹیوٹیز ہیں ان کو ایزی بناتے ہیں اب وہ ٹولز کیا ہیں؟ کون کون سے پاپلر ٹولز اویلیبل ہیں؟ ان کو یوز کیسے کرنا ہے؟ ان سبھی چیزوں کو ہم اس سیوڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں جو کہ ہمارے کورس کی تھرڈ ویڈیو ہونے والی ہے تو ایسیو ٹوز کوئی بھی ایسا سوفٹویر یا ایسا سسٹم جس کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنی ایسیو کی اکٹیوٹیز کو آسان بناتے ہیں ہم کیورڈ ریسرچ کرتے ہیں ہم ویب سائٹ کا آرڈٹ کرتے ہیں ہم پتہ چلاتے ہیں کہ ویب سائٹ میں کیا کیا ایشیوز ہیں ان کو فکس کیسے کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں ایسیو ٹوز کی مدد سے اب مارکیٹ میں بہت سارے پاپلو ٹوز اویلیبل ہیں جس میں سے سرفیرست ایسی ایم رش اے ایچ ریف پھر گوگل کا اپنا ایک ٹول ہے گوگل سرچ کنسول جو کہ فری میں اویلیبل ہیں ہمارے پاس یہاں پہ آئے ہوں میں ڈسٹوپ پہ اور ایسی ایم رش کا فری پلین اگر آپ نے ایکٹیویٹ کرنا ہو تو آپ نے سمپلی سائن اپ کرنا ہوتا ہے ایمیل کے تھو اور آپ کی ایمیل پہ ایک کوڈ آتا ہے جو کوڈ میں نے بھی کیا ہے کچھ دیر پہلے تو کوڈ آیا ہوئے مجھے میں نے سمپلی کنفرم ایمیل پہ کلک کیا ہے تو یہ مجھے کچھ کوئیسن پوچھے گا مجھ سے مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ ایسیو کا ایکسپیرنس کتنا ہے آپ کا بجھر کتنا ہے آپ کیا ڈسکرائب کرتا ہے بیسٹ میں کہتا ہوں کہ میں ایک فری لانسر ہوں یہ مجھے کہہ رہا ہے کونسا ٹرائب لیکن آج ہم کرائیڈ کار کے بغیر اس کو یوز کرنا سیکھیں گے جس میں آپ سکپ دس ٹیپ پہ کلک کر سکتے ہیں سمپلی اور آگے آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا انٹرسٹ کس چیز میں ہمارے انٹرسٹ ایسیو میں ہے اس کو بھی آپ سکپ کر سکتے ہیں لیکن میں نے چوز کیا ہے تو یہاں پہ آپ سمپلی ان کا ٹول آویلیبل ہے آپ آپ کے لئے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ یہاں سے کیورڈ ڈیسرچ کر سکتے ہیں یہاں پہ کلک کر کے کیورڈ بیکلنگ کا آرڈٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے ڈیفرنٹ ٹوز ہے جو آپ یوز کر سکتے ہیں فری میں سائٹ آرڈٹ ٹول بھی اویلیبل ہے لیکن یہ لیمیٹڈ ہوتا ہے کچھ مطلب سائٹ کے سو تک یورلز ہیں ان کو یہ آرڈٹ کرتا ہے اس سے زیادہ نہیں کرنا اب یہاں پہ میں نے گلک کیا دو یہ ڈومین آوری میرے پاس آگیا ہے گورا کی ون سکس سکس پوائنٹ ملین ٹرافک ہیں یہ پیڈ ایڈز بھی چلا رہے ہیں ان کے بیک لنکس ون ایٹی نائن ملین ہیں ان کا تھوٹی سکور نائٹی نائن ہے نیچے ان کی ٹرافک کہاں کہاں سے آ رہی ہے انڈیا سے یو ایسے سے اور نیچے اگر ہم مزید دیکھے تو ان کا ٹرافک ٹرینڈ اس طرح ہے یہ آپ کمپیٹرز کا پورا چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے کمپیٹرز کے ٹرافک ٹرینڈ کیسا رہا ہے دو دار پندرہ کے بعد ٹرافک اوپر چلنا شروع ہوئی ہے پھر کچھ اپ ڈیٹس وغیرہ نے شاید ان کو ہٹ کیا ہوا ہے فیبری ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو میں ان کی ٹرافک بہت نیچے آئی ہے ایک دم سے ابھی ٹرافک ٹرینڈ کی سٹیبل ہے اس کے علاوہ جب میں اس سے نیچے آتا ہوں تو یہاں پہ یہ ان کے ٹاپ رینکنگ کیورڈز آ رہے ہیں کورا آ گیا سوپ ٹوڈے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کلک کر کے مزید کیورڈ کا ایڈیا لے سکتے ہیں کہ کون کون سے کیورڈ ان کے رینک ہو رہے ہیں پھر ان کے کمپیٹرز اورگینک کمپیٹرز ان کا ریڈٹ ہے ویکی ہاو ہے یوٹیوب ہے ویکی پیڈیا ہے یہ ہمارے سامنے آ رہا ہے اور پیڈ کیورڈ ان کا یوز ہو رہا ہے کورا ڈائیجیسٹ جن کو یہ ایڈورٹائز کر رہے ہیں گوگل کے اوپر پھر نیچے کچھ ان کے بیکلنگ سے نظر آ رہے ہیں کہ کہاں کہاں سے ان کو بیکلنگ مل رہے ہیں کین کی نینکہ ٹیکس میں ان کو بیکلنگ مل رہے ہیں اور ریفنگ ڈومینز کی روٹ ڈومین کون کونسی ہے تو یہ سارے ڈیٹریلز آپ کو ایک ڈومین کے حوالے سے مل جاتی ہے بلکل فری میں لیکن اس کا یہ جو ڈومین سرچ ہے یہ لیمیٹڈ ہوتا ہے یہ تقریباً دس تک ڈومین آپ کو علاؤ کرتا ہے ایک دن میں آپ ان کو سرچ کر سکتے ہیں ان کی ٹریفک گارہ دے سکتے ہیں اب میں چلتا ہوں اس کے کیورٹ اور ویو پہ مجھے کیورٹ کوئی چاہیے فور ایسیو کورس سے ریلیٹر کیورٹ ڈھونڈنے ہیں ایسیو کورس میں نے سمپلی یہاں پہ سرچ پہ کلک کیا تو اس نے مجھے بتا دیا کہ اس کیورٹ کا جو سرچ والیم یو ایس میں ہے وہ ون پوائنٹ نائن کے ہے پھر گلوبل فورٹین پوائنٹ فائیو کے جس میں انڈیا پاکستان یو ایس یو کے اسٹریلیا اور بنگلہ دیش آ رہے ہیں پھر مجھے کچھ یہ ایڈیاز دے رہا ہے کیورٹ ویرییشن اس کیورٹ کی ویرییشن آ رہی ہے دوسرا ٹول جو ہمارے پاس ہے اس لسٹ میں وہ ہے گوگل سرچ کنسول گوگل سرچ کنسول گوگل کا اپنا ایک ٹول ہے جو جب آپ افسائر بناتے ہیں کوئی بھی نہیں تو اس کو ویریفائی کرتے ہیں گوگل کنسول کے تھو اور کچھ دنوں میں آپ کی جو کیورٹ رینک ہو رہے ہیں جو آپ کا ڈیٹا ہے سارا وہاں پہ شو ہونا شروع ہو جاتا ہے وہاں سے آپ کو ایڈیا ہوتا ہے کہ کون کون سے کیورٹ جو آپ کو ٹارگٹ کرنے چاہیے کس پیج پہ کون سے کیورٹ آپ کے رینک ہو رہے ہیں کس پہ امپریشن آ رہے ہیں تو آپ اسی حساب سے اپنی سٹیڈیجیز کو چینج کر لیتے ہیں تو اس کو اگر ہم پریکٹیکلی دیکھیں ہے تو میں آپ کو ڈیسٹوپ کے طرف لے کے جلتا ہوں جہاں پہ میری اپنی ویف سائٹ ہے meetnew.com تو meetnew.com پہ ہم ہیں اس ٹائم میں نے پرفارمنس ریپورٹ پہ کلک کیا تو اس طرح اس کی پرفارمنس آتی ہے یہ ویف سائٹ کافی عرصہ ڈاؤن رہی ہے تو اس لئے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس کی سرچز زیرو تھی امپریشن زیرو تھی کیونکہ اس کی ہوسٹنگ ایکسپائر ہو چکی تھی پھر میں نے دوبارہ اس کو ایکٹیو کیا کچھ عرصہ پہلے یہ مارچ کے شروع میں تو اس پہ دوبارہ سے کلک کانا شروع ہو گئے ہیں تو جب اس پہ کلک کانا شروع ہو گئے تو مجھے آئیڈیا ہو گئے کہ بھائی یہ والا جو کی ورڈ ہے نا how to learn web designing step by step pdf تو مجھے آئیڈیا ہو گئے کہ اس کی ورڈ سے مجھے کلک سے سب سے زیادہ آ رہے ہیں impression اس پہ یہ آ رہے ہیں کلک اس پہ آٹھ آ رہے ہیں تو impression مجھے اس پہ سب سے زیادہ آ رہے ہیں how to start freelancing in پاکستان what is freelancing in پاکستان تو یہ جو کی ورڈ ہے نا یہاں سے مجھے آئیڈیا مل جائے گا which skill is best for freelancing in پاکستان مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ بھائی مجھے article کے اندر یہی والے کی ورڈ use کرنے ہیں اب میں جب یہاں پہ impression پہ کلک کرتا ہوں تو مجھے top impression کی ورڈ سارے دکھا دے گئی ہے یہ تقریبا سارے یہی کی ورڈ ہے کیونکہ اس ویب سائر میں صرف دو article publish ہیں تو اس لیے web design اور freelancing تو آپ کو صرف ایک data show ہوگا لیکن اس میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید articles ہم publish کریں گے تو یہ search console آپ کو نہ صرف keyword کا data دیتا ہے اس کے علاوہ آپ آپ کے pages میں کوئی issues ہیں index کتنے ہیں non index کتنے ہیں اس میں issues کیا کیا آ رہے ہیں وہ سب کچھ بتاتا ہے پھر آپ یہاں سے اپنے اگر آپ کی کوئی new article آپ نے publish کیا ہے تو وہ یہاں پہ آپ اس کو inspect any url کے through fetch کرواتے ہیں اور پھر اس کو indexing request بھی کر سکتے ہیں پیج experience پہ ہمیں مل جاتا ہے ہمارے پیج کا experience کے پیج کیسے perform کر رہا ہے speed وغیرہ کا کوئی issue تو نہیں آ رہا لیکن یہ یہاں پہ نہیں آیا کیونکہ website میں نے recently دوبارہ verify کروائی ہے core of vital کا بھی آ رہا ہے یہاں پہ اس کا بھی data کوئی خاص نہیں آ رہا ہے آپ پہ اس میں اگر مزید ہم چیزیں دیکھیں security اور manual action میں مختلف چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ ہم پھر کبھی discuss کریں گے detail میں google search console کے بارے میں تو یہ ہمارا دوسرا tool ہے اور تیسرے tool کے اگر ہم بات کریں تو وہ ہے ahref ahref کو ہم practically نہیں دیکھیں گے کیونکہ یہ اسی ایم رش کی طرح ہی کام کرتا ہے لیکن اس میں یوں ہے کہ ahref کی جو سب سے best اس کا free version available نہیں ہے آپ کو اگر ٹرائل بھی لینا ہے تو آپ کو pay کرنے پڑتے ہیں لیکن اس کا ایک best feature ہے آپ اس کے through اپنے ویب سائٹ کو verify کرواتے ہیں جس طرح ہم نے search console کے through دیکھا کہ کیسے ہم verify کروا کے data دیکھتے ہیں تو ahref کا اپنا ایک webmaster tool ہے جس کے through اپنے ویب سائٹ کو verify کرواتے ہیں اور پھر آپ کے ویب سائٹ کا audit بھی کر سکتے ہیں اپنے ویب سائٹ کا keyword وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں کون سے keyword rank ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ اپنے ویب سائٹ کے issues وغیرہ جو آ رہے ہیں سارے ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو اپنے ویب سائٹ کو ahref سے verify کروانا پڑتا ہے اور جس کے ضرور ہے کہ آپ کو ویب سائٹ کے admin dashboard کی access ہو جہاں بھی آپ نے verification code وغیرہ add کرنا ہوتا ہے چوتھے tool کے اگر ہم بات کریں تو وہ ہمارے پاس آتا ہے اسی رینکنگ اسی رینکنگ اسی رینکنگ کا free version available ہے لیکن اس کے سب سے اچھی خوبی ہے کہ وہ سستے میں مل جاتا ہے اگر ہم بات کریں باقیوں کی اسی ایم رش وغیرہ کی تو اسی ایم رش کا جو i think group plan ہے جو ہم دیکھ رہے تھے وہ آتا ہے دو سو انتیس میں اور جو اس کا ایک اور pro plan ہے یا کون سا ہے i think وہ ایک سو انیس ڈالر میں ہے لیکن اس کے مقابل میں آپ کو ایسی رینکنگ کا plan میں رکھا ہے چوبیس ڈالر کا یا تیس ڈالر کے بیچ میں مل جاتا ہے مہینے کا پورا پانچ بار tool جو ہمارے پاس available ہے اس list میں وہ ہے موز موز ایک بہت تقریباً سب سے پرانا اور popular tool ہے جس کے تو آپ کی ورڈی سرچ کر سکتے ہیں آپ competitor analysis کر سکتے ہیں اپنی ویب سائٹ کا audit کر سکتے ہیں اور اس کا سب سے best feature جو ہے اس کا اپنا موز بار جو ایک اس کا chrome extension ہے وہ آپ use کر کے اپنی کسی ویب سائٹ کی details دیکھ سکتے ہیں ڈی اے پی اے چیک کر سکتے ہیں آپ نے اگر ویب سائٹ کا ڈی اے domain authority اور پی اے pay authority کے بارے میں سنا ہے تو وہ یہ دونوں factor موز کے ہیں موز جو company ہیں انہوں نے یہ factor جاری کیے ہیں اپنی ان کا tools جو ہے وہ calculate کرتا ہے کسی بھی page کا یا کسی بھی domain کی جو authority ہے اس کو اور مختلف factors کی base پہ ایک score assign کرتا ہے اس کو جس کو ہم ڈی اے پی اے کہتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم نے جانا different tools کے بارے میں ہم نے جانا کہ کیسے ایک tools آپ کے لئے آسانی پیدا کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ professional life کی طرف جائیں گے تو آپ کو ان tools کی ضرورت پڑے گی اکیeme rush کی مراہم نے tools دیکھا وہ paid version available ہے اس کا free میں بہت limit dado ہے لیکن اس کا ایک option ہوتا ہے hyref macm rush mows وغرہ یہ آپ کو group tools میں مل جاتے ہیں group buy وغرہ جہاں بہت سستے پڑ جاتے ہیں جہاں quyرامل انگل پاکستان میں دیکھا جائے تو 4 5000 میں آپ کو macmrush کا پورا من 하나�ی مل رہا ہوتا ہے پیکٹج اس میں بہت زیادہ آپ کو searches stan ع resp سرچز اراؤنڈ سو تک کیوٹ آپ اس کے تھوڑ سرچ کر سکتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کوئی کوئیسٹن وغیرہ ہے ٹوز کے بارے میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگئے تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اگری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ